اور ایوریج بتا رہے ہیں کہ جو ایک شخص ہے ایک ایوریج تینیجر جو ہے وہ ڈھائی گھنٹہ دن میں موسیق سن رہا تھا کم از کم ڈھائی گھنٹہ ٹو ایڈا ہاف آورز اف جس لسننگ تو موسیق اور لسننگ تو دیز لیرکس اوور اور اوور گئن پرناؤگرفی انڈسٹری کی بات کریں تو ایوری سیکنڈ ٹوئنٹی ایٹھ تھاؤزن ڈیوزرز آر واشنگ پرناؤگرفی آنگی دن ایوری سیکنڈ اٹھائیس ہزار بندہ پرناؤگرفی دیکھ رہا ہے ہر سیکنڈ میں اور تھری تھاؤزن ڈالرز پر سیکنڈ خرچ ہو رہا ہے تھری تھاؤزن ڈالرز پر سیکنڈ پرناؤگرفی انڈسٹری جو ہے یہ ملٹی ٹریلین ڈالر انڈسٹری ہے آپ کی بیسپال لیگ فوٹبال لیگ ہاکی لیگ ساری ملا لیں تو ان کا بجت ایک طرف ہے اور پرناؤگرفی انڈسٹری کا بجت ایک طرف ہے ہاں ایوری ڈی 2.5 بلین ای میلز کنٹیننگ پونٹ آر سیٹڈ ڈی 2.5 بلین ای میلز پوری دنیا کی پاپلیشن جو ہے وہ چھے بلین ہے اور دھائی بلین جو ہے وہ صرف ای میل ایکسچینج ہو رہا ہے پارناؤگرفی مریل کا 68 ملین سرچ پریز ریلیٹیٹو پرناؤگرفی ایچ ڈی 68 ملین اور آگے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت دنیا کو کس چیز کی طرف لگایا جا رہا ہے کس چیز کی طرف غافل کیا جا رہا ہے اور کتنی زیادہ پنڈنگ ہو رہی ہے ان ساری چیزوں کے پیچھے آگے آپ دیکھیں ہالی وڈ کی جو ایبریج مووی ہے وہ سکسٹی فائیم ملین ڈالرز اس کا بجٹ ہوتا ہے سکسٹی فائیم ملین ڈالرز یہاں پہ کسی کوئی دینی دار ہونا اس کا یہ دس سال یا پچاس سال کا بجٹ ہوگا سکسٹی فائیم ملین ڈالرز جو وہ ایک ایبریج مووی پہ اڑا دیتے ہیں ایبریج مووی جس کو کوئی ریٹنگ ہی نہیں ملی بلکل فارغ مووی جو ان کی بڑی موویز ہیں وہ تقریباً چار سو ملین تک جاتی ہے چار سو ملین ڈالرز کی پروڈکشن جاتی ہے جو عام سی بلکل فارغ مووی ہے جو ایک سٹار ریٹنگ آئی ایم ڈی بی پہ جس کو ملا ہوگا ٹو سٹار ریٹنگ ملا ہوگا وہ وہ سکسٹی فائیم ملین تو وہ لے جاتی ہے یہاں پہ میں بتا رہا ہوں اسلامی ادارے جو کام کر رہے ہیں ان کا شاید دس سال کا یہ بجٹ ہو جو ایک فارغ ترین مووی پہ وہ لگا رہے ہیں گیم آف سرونز بڑا ہی فہش قسم کی ٹی وی سیریز ہے جس میں وائلنس بھی بہت زیادہ ہے نیوڈٹی بھی ہے پرامی سکیورٹی بھی ہے اور یہ پوبلر بھی بہت زیادہ ہے اس کا ایک اپسوڈ پندرہ ملین ڈالر کا ہوتا ہے پندرہ ملین ڈالر ہمارے ادارے کا کچھ ہے تو یہ ہمارا شاید سات آٹھ سال کا بجٹ ہے اتنا ہم تین شہروں میں ہوتے ہوئے اور مزید تین ایڈ کرتے ہوئے ہمارا دس سال کا یہ بجٹ نہیں ہوگا جو وہ ایک اپسوڈ پر اڑا جاتے ہیں ٹی وی سیریز ہے پوری یعنی you look at the amount of money that is being pumped in بندے کا دماغ حرار ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ پیسہ لگ رہا ہے کیوں کہ سبیل اللہ سے لوگ کو اٹھا دیا جائیں اللہ کے راسے سے اٹھا دیں غافل کر دو سال رضا رضا رہا فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہیں یہ کس طرح کے لوگ ہیں ان کے بارے میں رضا رہا فرماتے ہیں جو لوگ ہم جیسے لوگ رضا رہا فرماتے ہیں اولائکا کل انام بل ہم عدل اولائکا ہم غافل ہون یہ لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح پیچھے لگ جاتے ہیں اور یہی تو غافل لوگ ہیں ہمیں وہ ایسے کوئی جوتا ہے بچے کو ڈسٹریک کرنے کے لیے بچہ اب کھانا مانگ رہا ہے مانگے کرتی ہے بچہ کو کھانا نہیں دیتی کوئی ایسے کوئی ٹوئی لانے کے یہ دیکھو بیٹا یہ دیکھو کیا ہے وہ ہلاتی ہے بچے کی تینشن ڈائم ویڈ ہوتی ہے اور بچہ وہاں دینا شکر کرتا ہے یہ ہمیں اسی طرح سے نا مین ایشو سے اٹھا دیتے ہیں اصل ایشو کیا تھا کہ میں دنیا آخرت کی خیر لے لوں دنیا میں بھی خیر ہو آخرت میں خیر ہو اس سے اٹھا کے میں ان ڈسٹریکشنز میں لگا دیتے ہیں اور کتنے ڈالرز 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 خرچ ہو رہے ہیں انسان کو ڈسٹریک کرنے کے لیے اسی لیے طرف ہمارے اولائی کا کل نام بل ہم ادل اولائی کا گول غافل ہوں یہ تو انسان جانوروں کی طرح ہو گئے ہیں شاید اس سے بھی بہت تر اور یہی غافل ہو گئے ہیں ویڈیو گیم کے بارے میں دیکھیں تو یہ بھی اگین بلین ڈالر ڈالر انڈسٹری ہے ہر سال ہنٹرز اف گیمز پروڈیوس ہو رہی ہیں اور یہ ایک نیوز تھی اور اس تا کی کئی خبریں اب بہت کامل ہوتی جاری ہے کہ ایکس باکس ایڈکٹ ٹوئنٹی یئرز اولڈ جو انا ڈائز آفر ٹویلپ آور گیمنگ سیشن لوگ جو ہے وہ گیمنگ کھیل کھیل کے مر رہے ہیں کوئی پبزی کھیل کے مر رہے ہیں کوئی فورٹ میٹ کھیل کے مر رہے ہیں اوور اوور ایکسپوز ہو رہیں گے ہم کے ساتھ دس دس گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے گیمز کھیل رہے ہیں اور کیا ہرہاں ہمتا سسٹم جو ہے وہ اندر سے کلاپس کر رہے ہیں بیکاوز او لیک آف موومنٹ موومنٹ نہیں ہو رہی دولی موومنٹ جو ہو رہی ہے وہ تھمز کی ہو رہی ہے یا فنگر کی ہو رہی ہے بس باقی پورا سسٹم نم ہوا ہو ہے نہ خوراک کا خیار رکھ رہے ہیں نہ کچھ ایک میں بی بی سی کی ریپورٹ دیکھ رہا تھا جس میں بچہ دو ساتھ سے سکول نہیں گیا جو ٹو فورٹ نائٹ ڈیکشن فورٹ نائٹ ایڈک تھا اور ایونچوری وہ ماں کو مارنا پیٹنا شروع ہو گیا سکول جاؤ ساری رات گیمنگ کرتا تھا ساری رات پروپر اس نے اپنا ہیڈ سیٹ لگایا ہوئی ہے کانسول صوفا سب کچھ اس نے اپنی سیٹنگ کی ہوئی ہے اور جب ماں اس کو سکول کے لٹھاتی ماں کو کسی مارتا تھا چوتہ ساتھ کرتا تھا only 14 years old fighting with his mother سوچیں کہ ویڈیو کیمز میں یہ نہیں کہہ رہا حرام ہے اگر بندہ تمیز سے کھیلنا بند کر دے تو ٹھیک ہے اس کا کانٹنٹ پر ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ مطلب جائز نا جائز ہے یا نہیں یہ کانٹنٹ بتائے گا اگر کانٹنٹ یا پروپریٹ ہے تو دیفنٹی وہ نہیں کل سکتے ہیں سو جو بھی گرانٹ ساپ ناٹو کھیل رہے ہیں آپ گھر جا کے توبہ کے نفل پڑھیں اور فوراں اس کو توڑ دیں گیم کو کہ میں ہی طرف سے تو گیم کا کانٹنٹ بتائے گا دوسرا بتائے گا کتنا میں ٹائم سپینڈ کیا جا رہا ہے کوئی بھی چیز زیادہ کریں گے تو وہ ایکسیس میں خراب ہو جائے گی تو ٹھیک ہے ایک بندہ تیس منٹ چالیس منٹ کھلتا ہے جس ٹو سوڑ او ریلیکس اس میں آئی انڈسٹین لیکن چار چار پانچ پانچ چھے چھے گھنٹے ایک دن میں گزارنا یور ویسٹنگ یور لائف لیٹرلی ویسٹنگ یور لائف سو یہ کیا ہو رہا ہے اگر اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالی سورہ حشر کی آیت نمبر ایٹین اور نائنٹین میں شاہد فرماتے ہیں اب یہ ہمارے لیے پیغام ہے اور اس کا جواب ہے جو ہماری طرف دیا جا رہا ہے یا ایواللزین آمن التقاللہ والتنظر نفس ما قدمت لغت والتقاللہ ان اللہ خبیر بما تعملون اے ایمان والو اللہ سے درو ہے تقوی واللہ اور ہر بندہ یہ دیکھے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہویا ہے اور پھر کہا دوبارہ اللہ سے ڈرو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخبر ہے جو بھی تم کر رہے ہو اس سے ٹھیک ہے یہ پہلی بار یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر بندہ یہ دیکھے 오른وں سے دھر جاؤ اور یہ جو میرے کونے اعمال آگے بیجیں یہ کیا ہے تم اللہ کے جنب پاس بھیج رہے ہو جو بھی کام تم کر رہے ہو یہ تمہارے اللہ کے پاس جا رہے ہیں What are you sending forth نیکی کر رہے ہو وہ بھی اللہ کے پاس جا رہی ہے خرابی کر رہے ہو وہ بھی اللہ کے پاس جا رہی ہے اُس دن اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا جو بھی تم نے ذرہ برابر خیر کی ہوگا وہ بھی اس دن سامنے آ جائے گا اور جو ذرہ برابر شر کو ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا اُس دن لوگ جب اپنی کتاب کو دیکھیں گے نا تو کہیں گے کہ کیسی عجیب کتاب ہے کہ چھوٹا بڑا سب کچھ ہی لکھا ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لو تم کیا بھیج رہے اللہ کے پاس